اسلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز آج ہیلتھ ٹی وی آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے جلد کی خشکی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو جلد کی خشکی کا کیا علاج ہے ویورز جب جلد کی خشکی ہو جاتی ہے تو جلد جو ہے وہ کھٹ جاتی ہے اور وہ بڑی بری سی محسوس ہوتی ہے ہاتھ جو ہیں ان کے اوپر خشکی سی آ جاتی ہے سر میں خشکی آ جاتی ہے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس جلد کی خشکی پر جو ہے وہ ہیلتھ ٹی وی آج ویڈیو لے کر آیا ہے کہ اس کا علاج کیا کیا چیزیں ہیں خشک جلد والوں کے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اس پر جو ہے اگر آپ لوشن بھی لگائیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا اگر جلد کی طرف توجہ نہ دی جائے تو خشکی بزید بڑھ جاتی ہے اور شدید خوجلی ہونے لگتی ہے اس صورتحال سے خوفزدہ ہونے کہ آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے ہم زیل میں کچھ ایسی تدبیریں درج کر رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ جسمانی خشکی دور کر سکتے ہیں آپ کی جلد نرم و ملائم اور چکری ہو جائے گی اس میں اندر اور باہر سے رتوبت پیدا ہو جائے گی آپ کی جلد جسم کا سب سے طویل عضو ہے جو تیزی سے بڑھتا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اسے اگنور مت کریں انسانی جلد ایک جاندار اور سانس لیتا ہوا عضو ہے لہذا اسے اندر اور باہر سے صحت مند رکھنا انتہائی ضروری ہے اپنے جسم کی خشکی دور کرنے کے لیے خالص ناریل کا تیل آپ استعمال کریں جو آسانی سے دستیاب ہے اور تقریبا سبی کریموں اور لوشنوں میں ڈالا جاتا ہے ناریل کے تیل میں غیر سیر شدہ چکنائی ہوتی ہے سردی کے موسم میں جب چکنائی جلد کے مساموں سے خارج ہو جاتی ہے تو ناریل کا تیل اس کمی کو پورا کر دیتا ہے ناریل کا تیل جو ہے یہ انفیکشن کو دور کرتا ہے اور جلد پر بیرونی طور پر اثر انداز ہونے والے جراسیم سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے ویورز ناریل کے تیل میں ویٹمن ای شامل ہوتی ہے جو جلد کو صحت مند رکھتی ہے اور اس کی افضائش کرتی ہے جلد پر اگر خراش پڑ جائے تو اس کے لیے جو ہے آپ ہے ویٹمن ای اسے جو ہے آپ استعمال کریں چنانچہ ناریل کا تیل لگانے سے آپ کی جلد ملائم اور چکنی رہتی ہے اس میں ایسے پروٹینز شامل ہوتی ہیں لہمیات شامل ہوتی ہیں جن سے جلدی بیماریوں کے علاوہ جھریاں جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں لہذا یہ بڑھاپے کی رفتار کو کم کرتا ہے وہ جو جھریاں سے ہوتی ہیں ویورز بہت بری نظر آتی ہیں خواتین میک اپ کرتے وقت ناریل کے تیل کو ابتدا میں استعمال کر سکتی ہیں خوش کی دور کرنے کے لیے اسے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر لگائیں جاڑے کی شدت میں جب سرت ہوا آپ کو زیادہ پریشان کرتی اور جلد کو خردرا کر دیتی ہے تو رات کے وقت ناریل کا تیل سارے جسم پر مل لیں صبح بیدار ہونے پر جلد کا خردرا پن دور ہو چکا ہوگا یعنی آپ کی جلد بلکل ٹھیک ہو گئی ہوگی جلد اور جسم کی خوش کی دور کرنے کے لیے آپ دودھ کی قریب میں شہد ملا کر چہرے پر لگا سکتی ہیں چہرے پر لگانے کے علاوہ اس آمیزے کو جسم کے خوش خصوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے یہ جلد میں چکنا ہٹ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس کی صفائی بھی کر دے گا یہ نفرات کے گھر میں ڈھیک وار کا پودہ ہو وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا کٹ لیں اور اس کا گودہ نکال کر چہرے پر مل لیں ڈھیک وار جراسیم کش اور مقصد ہے انٹی بیٹک قسم کی چیز ہے انٹی جرمز ہے اسے خوش جلد پر لگانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اسے استعمال کرنے سے جلد پر ایک ہلکی سی حفاظتی تیہ جم جاتی ہے جاڑوں میں سر کے بالوں میں بھی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے سرزیوں میں سر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے سر کے خوشکی دور کرنے کے لیے کوئی اچھا سا شیمپو خرید لیں اور ازفتے میں دو یا تین بار استعمال کریں جو انٹی ڈینٹ راف ہو غسل کرنے سے پہلے اگر ناریل کا تیل لگا لیں تو بہتر ہے اس سے بالوں کی چکنا ہی قائم رہے گی سر کے بالوں میں گرد و دھول جم جاتی ہے اس لئے نے شیمپو سے دھونا ضروری ہے بالوں کو صاف سترا رکھنے کے لیے آپ یہ عمل دو بار بھی کر سکتے ہیں شیمپو سے نہانے کے بعد بالوں میں کوئی اچھا سا موہسٹرائزر لگا لیجئے موہسٹرائزر صرف بالوں میں لگائیے اسے کھوپڑی تک نہ پہنچنے دیجئے اپنے آپ کو ترو تازہ رکھنے اور جلد کو خوشکی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ پانی خوب پیئیں جب آپ زیادہ پانی پیئیں گے تو آپ کی جلد بالکل ٹھیک رہے گی دن میں آٹھ سے بارہ گلاس پانی پینا انتہائی ضروری ہے پانی کی کمی جو ہے وہ ڈی آئیڈریشن دور کرنے کے لیے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں بعض افراد کا خیال ہے کہ غسل کرنے سے پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے یہ محس خام خیالی ہے اسے پانی کمی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جلد پہلے سے زیادہ خوشک ہو جاتی ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غسل کرنا چھوڑ دیں صفائی کے لیے غسل بہرحال ضروری ہے مگر غسل تیز گرم پانی سے نہ کیجئے اس سے پانی کی کمی میں اضافہ ہو جائے گا اور جلد بہت خوشک ہو جائے گی جنانچہ اس سے اچتناب کیجئے غسل کے بعد نمی کی حالت میں ہی موسٹرائزر استعمال کریں غسل کے بعد جسم کو تولیو سے نہ رگنے بلکہ تھپ تھپا کر اس کو خوش کر لیں تولیو کو جلد پر رگنے سے جلد کی چکناٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو کہ نقصان دے ہے ویورز امید ہے آپ کو ہیلتھ ٹی وی کے یہ جو تدابیریں میں نے آپ کو بتائی ہیں تدبیریں آپ کو بتائی ہیں یہ جو نصفہ جہات اور یہ جو طریقے آپ کو بتائیں ہیں جلد کے خوشکی کو دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے تھینکیو فار واشنگ آس اللہ حافظ موسیقی